پانیپت سے سامنے آئی ہے جہاں پر پیشی کے دوران کوٹ کی چوتھی منزل سے کیادی کود گیا کوٹ کی چوتھی منزل سے کیادی کود گیا علاج کے دوران کیادی کی موت ہو گئی ہے ڈی ایس پی سہید پولیس بل موقع پر پہنچا شب کو پوسٹ مارٹن کے لیے سیول اسپتال میں رکھوایا گیا ہے بڑی جانکاری پانیپت کا یہ معاملہ پیشی کے دوران کوٹ کی چوتھی منزل سے ایک کیادی کے کودنے کی جانکاری ملی ہے علاج کے دوران قیدی کی موت بھی ہو گئی ہے ڈی ایس پی سہید پولیس بل موقع پر پہنچا ہے اور شب کو پوست ماتن کے لیے سیدھل اسپتال میں رکھوایا گیا ہے پوست ماتن ہوگا شب کا یہ بڑی جانکاری قیدی کی موت کی سامنے آئی ہے دراصل پیشی کے دوران کورٹ کی چوتھی منزل سے یہ قیدی کوپ پڑا اب بھاگنے کی چکر میں ہو سکتا ہے اس قیدی نے چھلانگ لگائی لیکن اس کی موت ہو گئی ہے پولیس سماملے کی جانچ کرے گی اس سے پہلے شب کو پوست ماتن کے لیے بھیج آ گیا ہے آج اس کو سکتر 29 تھانا کی پولیس نے گرتار کر کے مانی دالتن پیش کیا پیش کرنے کے بعد اس کو باہر بٹھائے گیا اور اس نے وہاں سے پولیس ابھیقسیا سے ایک دن وہاں چھوڑا کر کے یہ چوتھی منزل سے پوچھ گیا پرسندرسٹھا یہ لگتا ہے کہ اس نے بھاگنے کوسس کری تھی اس کو لگا کہ میں پہلی منزل پر پوچھ گیا کہ میں بھاگ جاؤں گا ایسا پتیت ہوتا ہے پرسندرسٹھا کیا پولیس کی طرف سے کوئی جواب دیا ہے پولیس کی طرف سے یہ کیسا دبا ہوگا آج سوہ پکڑا آج سوہ پکڑا ترنت پیش کر دیا کس پرکار کا دبا ہوگا ساری جو ذمداری پولیس کی ہے کی گئے اور اس میں جوڑیسل انکواری ہوگی ہم چچھ لکھ رہے ہیں ساری صاحب کو وہاں سے جد صاحب کوائنٹ ہوں گے اور وہ جوڑیسل انکواری کریں گے جانکاری دینے کے لیے پانیپت سے میرے سہی ہوگی جتیندر میرے ساتھ جو گئے ہیں جتیندر یہ پورا ماملہ کیا ہے اور ریجسرے سے بتایا جا رہا ہے کی کیا دی کی موت ہو گئی ہے اس ماملے میں جس کی اب جانچ بھی پولیس کر رہی ہے تو کیا بھاگنے کا پریاس کر رہا تھا یہ کیا دی اس سے دیکھیں یہ ماملہ جو ہے تین سو انتر کے انترگت جو ہے یہ سوراو اور گوتم جو تھے دو تھے جن کی جو ہے کوٹ کی طرف سے جو ہے ان کو بھوڑا گھوشت کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے بتایا جاتا ہے کہ بیچ میں جو ہے پولیس نے جو ہے دبیش دیئے اور ان کو آج جو ہے پکڑا گیا اور جب کوٹ میں پیش کرتے ہوئے جب پیش کر رہے تھے تو سوراو نے اچانت فورت مالے سے جو ہے چھلانگ لگا دی چھلانگ لگانے کے بعد جو ہے اس کو پانی پت کے سامانے ہسپٹل میں لائے گیا جہاں ڈوکٹر نے اس کو مرت گھوشت کر دیا وہیں اس پورے معاملے کو لے کر گوتم کا یہ کہنا تھا کہ اس پورے معاملے کی جانت جو ہے نائک مجیسٹریٹ کے دوارہ ہوگی کیونکہ ایک بورڈ گھت کر دیا گیا ہے پریجنوں نے آروپ لگائیں کہ جس طریقے سے جس طریقے سے وہ کودا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس طریقے کی پولیس پولیس نے اس طریقے کی گمبیرتا کو نہیں جانتا تو کہیں نہ کہیں پریوار بھی ایک آروپ لگا رہا ہے لیکن فلال اس پورے معاملے میں ایک بورڈ گھت کر کے اس کا پوسٹمارٹم ہوگا اور اس میں نائک جانت جس طریقے سے ڈی ایس بھی بتا رہے ہیں کہ خود مجیسٹریٹ اس کی جانت گا چھلے ٹھیک ہے جنانکاری دینے کے لیے شکریہ آپ کا جتے در